تو جیسا کہ تم سبی نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ کس طرقے سے آسیم اور رانیت ہمارا بیس اڑا دیا تھا اور میرے پیٹس مار دیا تھے اور راج بھائی نے ان سے بدلہ لیا ان کا بیس فارگر لیکن ہم چاروں پلیس آپس میں باپس سے فرنٹس بن چکے ہیں پتہ نہیں یہ کیسے ہوا لیکن ہو چکا ہے اور یہ جو ہمارے سامنے رانیت اور آسیم ٹو میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں ان دونوں کا اس ٹیم کا نام ہے سکیلٹن گئیں تو ابھی راج بھائی اور میں نے اپنی ٹیم کا نام نہیں سوچا تھا اور آسیم نے میرا یہاں پر آرمر واپس کر دیا ہے پتہ نہیں میں کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ آگے بیچے کر دیا ہے اس نے آرمر شاید کسی اور کا پکڑا دیا ہے شاید نہیں لیکن سوٹم ایڈی ہے شاید میں کوئی گلٹی لگ دیا ہوگی ہاں یہ پککس بھی میڈی ہے صحیح ہے اور یہ ٹوٹم اگرہ میں کوئی انہوں نے دیئے ہیں آسیم اور رانیت نے ان کے پاس سمان اگرہ تو بہت زیادہ ہے تم سب کو سچ میں بتاؤں تو تو ہم چاروں جانے نکل جاتے ایک ایسی لینڈ کی تلاش میں جہاں پر ہم اپنا سپوننگ ہاؤس بنا سکیں اور وہیں رستے میں جاتے جاتے پتہ نہیں میں کوئی اندر سے ایسے فیلنگ آ رہی تھی کہ اس سرور میں ہمارے علاوہ کوئی تو اور ہے بکوز ایسے ایک دم سے باری شروع ہونا سکیلٹن کا سکیلٹن ہاؤس میں بدلنا کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا میرے کو میں نے ان سے پوچھا راج اور آسیم وغیرہ سے لیکن ان کو وشاہش نہیں تھا لیکن میں کوئی اندر سے فیلنگ آ رہی تھی ایسے مطلب کی کوئی ہمارے سرور میں اور بھی کھیل رہا ہے تو فیلال اس بات کو سائیڈ میں رکھتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے لینڈ کی طرف جہاں ہمیں بنانا تھا اپنا سپوننگ ہاؤس تو ہم لینڈ ڈھونڈ رہے تھے اور راستے میں ہمیں ایک ایسا پہاڑ ملتا ہے جہاں سے مطلب نیچے کا رینڈرڈ انسنس لوڈ بھی نہیں ہو رہا تھا اور اس بھائی کو تو دیکھو بھائی اللہ کی مجھے لے رہی اپنے اور ایرو مار کے جا رہا ہے بھائی بجا نہیں بس ارے یہ کہاں سے آگے اور تو فیلال میں تو اس پہاڑ کے اوپر سرور سے اوفلین ہو چکا تھا بھائی رانیت آسیم اور راج بھائی تینوں نے ملکہ ایک ایک کیسٹل بنایا ہے جو میت کو لگ رہا ہے کہ میں شاید بیک سائیڈ پر کھڑا ہوں اس کی ہاں بلکل صحیح بات ہے میں بیک سائیڈ پر کھڑا ہوں اور کافی اچھا لگ رہا ہے پیچھے سے بھی دیکھنے میں اور یہ رانیت اور یہ اس نے ویٹ وغیرہ اگرہ رکھی ہے بھائی کسٹل تو ایک دم تو نے اچھا بنایا ہے قسم سے اوپی لگ رہا ہے پورا ایک دم اچھا لگ رہا ہے مطلب تو اب آسیم اور رانیت کا گھر تو تیار تھا بہت ہمارا راج بھائی اور میرا مطلب کوئی بیس نہیں تھا بھی اس وقت ہم اپنی انوینٹری میں سمان لے کے گھوم رہے تھے اور میں نے اس سرور میں رکھی اپنی ایک ہیڈن چیس جہاں پر میں نے اور راج بھائی نے اپنا اپنا سمان رکھا ہے اور اس سمان کے اندر ہمارے کافی جارہ توٹمز آئرن کے بلوکز نیدرائٹ وگرہ اور یہاں پر رات ہو چکی تھی اور میرے شیڈرز میں یہاں پر دارکنس جارہ دیکھ رہی ہے اور یہاں پر تارے تو کافی ٹیمٹ مار رہے ہیں اور یہ رانیت وگرہ کا گھر اور یہ میں نے آسیم بھائی نے مطلب میں سے تھوڑے بلوکز لے کے راج بھائی کے لیے یہاں پر راج نہیں مطلب ہم سب کے لیے یہاں پر وہ بنایا ہے مطلب گھوڑے وگرہ رکھنے کے لیے سٹیپل وگرہ جو بھی ہوتا ہے وہ بنایا ہے اور یہاں پر میں اپنا ہاؤس بیلڈ کا چکا تھ یہاں پر میں نے کواٹس بلوک اور میرر سے بنایا ہے اور اس کے اندر جو یہ اینڈ روڈ ہے یہ میں نے آسیم وگرہ سے سب سے مانگ مانگ کے لیے ہے اور یہ گھر میں نے اور آسیم کی تھوڑی ہیلپ لے کے خود بنایا ہے اور یہاں پر تم سب دیکھ سکتے ہو مطلب کتنا سمان وگرہ پڑا ہے بی بی اور چلو تم سب کو اس گھر کا تو دے رہتا ہوں میں سب سے اینے سٹارٹنگ میں یہاں پر تھوڑی میری سکلز وگرہ جو سجاور وگرہ ہوتی ہے وہ کی ہوئی ہے میں نے اتنا کچ تو ہے نہیں اور یہ ہے میرا اور راج بھائی کا بیڈ جہاں پر ہم دونوں سویں گے سب ہی سوتیں گے اور یہ ہم نے تھوڑے آرمر وگرہ سے جا کے رکھے ہیں اور یہ وائنس بھی میں نے نیدر سے لائیا ہوں اور یہاں پر آئی تنک شاہر میں کو توچ وگرہ رگانی چاہیے اس لائبریری پر اور یہ ہمارا مطلب سٹور روم سا جو ڈجائن میں میں نے بنایا ہے تم سب کو میں سچ سچ بتاؤں ہوتی ہے جو میری انیونٹری میں سمان ہے گولڈن ایپلز وگرہ انچانٹنگ گولڈن ای ایپلز رہی دیئے یہ ٹوٹم نے تمہیں بتائی دیا ہوں اس نے ہی دیا تھا لیکن یہ جو گولڈن ایپلز وگرہ یہ سچ سچ بتاؤں تو میں نے رانیت کی چیس میں سے اٹھایا ہے اس نے ایسی فینک رکھے رہے باہر تو میں نے اٹھا لیے سبسکرائب کر لو تم سب بھی ہاتھ سے بکوز آنے والی ویڈیوز میں اس اس ایم پی کی سیریس جو ہوئے گی وہ کافی خطرناک ہونے والی ہے تو بی شور یو لائک اور سبسکرائب فر مور ویجنگ مائن کاف ویڈی تو تب تک لیے بے بے